ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو پبلی کچن کیسے ہیں آپ آشا کرتی ہوں کہ آپ سب سید مند اور کشہ حال ہوں گے آج ہم لوکی اور سابو دانے کی کھیر بنائیں گے جس کو آپ برت میں بڑے آرام سے کھا سکتے ہیں ویسے بھی اگر آپ اس کو بنائیں تو یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے تو چلیے اسے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے یہ ایک تین سو گرام لوکی لیے ہے یہ بلکل فریش لوکی ہونی چاہیے اور جتنی پتلی ہوگی اس کے اندر بیج نہیں ہوں گے اگر بیج ہے تو آپ اس کے بیج نکال دیں اور وان فورت کپ میں نے سابو دانا لیا ہے جس کو دو گھنٹے پہلے میں نے پانی میں بھی ہو کے رکھ دیا تھا اور اس کے اندر ڈرائی فروٹ ڈالنے کے لیے یہ تھوڑے بادام لیا ہے دو چمچ دو چمچ پستہ سو گرام کھویا ہوم میٹ کھویا ہے اور آدھا کپ چینی اب ہم ایک لیٹر فل کریم دودھ لیں گے اور اس کو ایک بھاری تلے کی کڑائی میں اوبال لیں گے اور بیج بیج میں ہلاتے رہے تاں کی نیچے لگے نا تو سب سے پہلے ہم لوکی کو چھیل لیں گے اور اس کے دو پیس کر لیں گے اور دیکھ لیں گے اگر اس کے اندر بیج ہے تو اس کو آپ نکال لیں پھر اس کو کسی دال وغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں اب اس کو ہم قدو گز کر لیں گے ایک پین لیں گے اس کے اندر ایک چمچ دیسی گھی ڈالیں گے اور سارا قدو اس کے ڈال کے اس کو ہم بھون لیں گے گھی میں اس کو پانچ منٹ بھون لیں اس سے گھیے کا ٹیسٹ بڑیا آ جاتا ہے اب دودھ میں بھی بولا آنا شروع ہو گیا ہے فل کریم دودھ لیا ہے اس کو دودھ کو بوائل آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر لوکی ڈال دیں گے جو ہم نے قدو کس کی ہے اور بیچ میں سابودانہ بھی ڈال دیں گے پانی اس کا نکال لیں سابودانہ کا اس کو بھی ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے پکانا ہے دودھ کو ہم نے گاڑا ہونے تک پکانا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ گھیا اور اس کے اندر جو سابودانہ ہے وہ الگ لگ دیکھ رہا ہے تو ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے دس پندرہ منٹ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں کھویا بھی ڈال دیں گے جو ماوہ بنایا تھا ہوم میڈ ماوہ ہے یہ میرا اس کا لنک آپ میرے ڈسکرپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں اگر چاہیں تو آپ بجار سے بھی لے سکتے ہیں یہ سو گرام کے قریب کھویا ہے اب اس کو مکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے دیکھیں دودھ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہمارا اور کھیر کافی پک بھی گئی ہے اب ہم اس کے اندر چیننی ڈال دیں گے آدھا کپ چیننی ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور تھوڑی دیر اس کو پھر پکائیں گے اور اب اس کے اندر ہم تھوڑا ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے تھوڑے سے بادام اور پستہ ڈال دیں گے کچھ ہم گارنش کرنے کے لیے رکھ لیے میں نے تھوڑے سے اور اس کو اچھے طرح مکس کریں گے دودھ دیکھیں ہمارا دھیرے دھیرے گاڑا شروع ہو گیا ہے اور جو ہم نے لوکی ڈال لیا ہے اور وہ بھی پکنی شروع ہو گیا اب ہم اس میں اگر آپ چاہیں تو ایک پینچ ہرا رنگ جو فوڈ کلر ہوتا ہے وہ ڈال دیں گے بلکل ایک پینچ ہرا رنگ یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں تو اگر آپ نہیں چاہتے تو بے شک سکپ کر دیں اب دیکھیں اس کو مکس کر دیا دودھ ہمارا ون تھرڈ سوک چکا ہے اب اس میں چھوٹی لچی بھی ڈال دیں گے آدھا چمہ چھوٹی لچی ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے سب سے بعد میں لچی ڈال لیں گے جب کھیر کافی بننے والی ہوگی یہ دیکھیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے دودھ کافی گاڑا ہو گیا ہے اور کھیر ہماری کافی بن چکی ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد پھر اور گاڑی ہو جاتی ہے تو بس اب ہم گیس بند کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا دودھ یہ ہماری دیکھیں کھیر بن گیا اور تھنڈا ہونے کے بعد دیکھیں اور بھی گاڑی ہو جائے گی اب اس کو ہم ایک بال کے اندر ٹرانسفر کر لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اور اس کے اوپر تھوڑے سے بادام اور پستہ گارنش کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری قدو اور سابود آنے کی کھیر بن کے تیار ہو گئی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی بڑیا آپ اس کو ورت میں بنائیں اور کھائیں اور ویسے بھی آپ اس کو ایک الگ سا ڈیزرٹ ہے سویڈش بنا کے کھا سکتے ہیں کوئی جروری نہیں ہے کی ورت میں ہی کھانی ہے اس کو فریج میں دو گھنٹے کے لیے آپ تھنڈا کر کے پھر کھائیں پھر دیکھیں یہ کتنی دیکھیں اب کتنی گاڑی ہونے شروع ہو گئی ہے تھنڈی تھنڈی زیادہ اچھی لگتی ہے اگر آپ کو میری یہ لکی اور سابود آنے کی کھیر کی ریسپی اچھی لگتی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کر دیں تاکی آپ کو میری ہار ویڈیو کی نوٹیفکیشن پہنچ سکے اور اپنے کمنٹس میرے ساتھ شیئر جرور کریں تھنکیو and have a nice day نیکسٹ ریسپی میں ملتے ہیں